سٹوڈنٹس کلاس سیون سبجیکٹ ہے عدب آپ کی سلیبس فائل کا پیج نمبر 22 یونی نمبر 5 منجدوڑو اس کے الفاظ معنی کرنے ہیں قیاس کرنا اندازہ کرنا اثار قدیمہ پرانے نشانات خوج لگانا پتہ لگانا یا ڈھونڈنا رسم الخط طرز تحریر یا لکھنے کا انداز لشکر کشی چڑھائی یا حملہ دریافت تحقیق جانچ پرطال گنجانباد عبادی سے بھرپور باٹ چیزوں کو تولنے کا ایک آلہ مدفون دفن ہوئی چیزیں شواہد ثبوت لسانی رابطے زبانی رابطے ہم اثر ہم پلہ رسم الخط لکھنے کا طریقہ ارزیاتی زمینی سراغ نشان رسائی پہنچ ناگریز لازم یا ضروری سیاہ سیار کرنے والا سیاہت سیار و تفریق تحقیق مطابق موجودوڑوں کی کونکوں سے خصوصیات سامنے آئی ہیں موجودوڑوں میں نکاسی آپ کا بہت اچھا انتظام تھا مضبوط معاشر نظام کے حامل تھے اور زرخیز زمین اناجر غلے کی کسرت خوشحال علاقہ تھا موجودوڑوں کے لوگوں نے اپنے خیالات کو زبان دینے کا کیا طریقہ اختیار کر رکھا تھا حقیقت تو یہی تھی کہ دریائسین کی تحضیب کا رسم خط ایک راز ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ کچھ مخصوص قسم کی مہرے اس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہوں گے شہر کی تعمیر سے کیا اندازہ لگایا جاتا ہے اور وہاں سے دریافت نوادرات کیا ثابت کرتے ہیں شہر کی تعمیر سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ شہر کی صفائی کا بہت خیال رکھا گیا ہے اور وہاں کی دریافت نوادرات وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کو ظاہر کرتے ہیں وہ کون سے عوامی ناجرہ میں بتاتے ہیں کہ شہر میں حفظان سید کا خیال رکھا جاتا تھا ہر حصے میں پانی محفوظ رکھنے کا بہترین انتظام ہے اس کے لئے وہاں اور جدہ گانہ ہوز ہے جو ایکیناً ہمام کے لئے استعمال میں رہا ہوگا ہر حصے میں بیت الخلاہ کا نظام بھی ملتا ہے اور زمین دو زنالے کا بھی یہ زمین دو زنالہ پختہ انڈو سے دامیر کیا گیا ہے ہر گھر سے نکاسی ہے آپ کا پختہ نانیا ایک مٹی کے پختہ پائپ سے اسی نالے میں جا ملتی ہیں ہماری انگیس مناپر کہتے ہیں کہ شہر کی تجارتی کافلے دور دراز علاقوں تک مال لے کر جاتے تھے جو مہرے منج دوڑوں میں لیندین کے لئے استعمال ہوتی وہیں مہرے مغربی ایشیای تحزیب میسوپورٹیمیا سے بھی دریافت ہوئی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہر تجارتی کافلے دور دراز علاقوں تک مال لے کر جاتے تھے مغربی ایشیای کندرات کے رسم الخط کی دریافت نے اس تحزیب کو سمجھ میں کیا مدد دی ہے مغربی ایشیای کندرات کے رسم الخط کی دریافت سے پتا چڑھتا ہے کہ یہاں کی زمین زرخیز تھی اناجر غلہ زرہ سے زیادہ ہونے کی ویسے دور دراز کے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا کندرات کی تلاش کے جدید طریقے کیا ہیں انہیں محفوظ رکھنے کے لئے کیا کرنا چاہئے ہیں سب سے پہلے ارزیاتی سروے کیا جاتا ہے جس میں برکی اور مقنطیسی مضامت ناپنے کی حال استعمال کیا جاتے ہیں اور زر زمین تعمیرات کا سراغ لگایا جاتا ہے ہواہی گبارے کے ذریعے کام انچائز علاقے کی تصابیر لے کر ان کی وہ سپورت پھیلاو کا اندازہ لگایا جاتا ہے آگے اس کا خلاصہ ہے یہ ریٹن ہوا ہے آپ نے اس یونٹ کی صرف لرننگ کرنی ہے تینکیو